ایک بھائی کا سوال ہے کہ وارسی حضرات جو ہوتے ہیں وہ عام دنوں میں بھی احرام وغیرہ بانتے ہیں پیلا تو یہ باننا جائز ہے یا نا جائز ہے ساتھ میں یہ لوگ جو ہوتے ہیں نماز وغیرہ بھی نہیں پڑتے وارسی لوگ جو ہوتے ہیں اور ان کے گھروں کے اندر حاجی وارث پاک رحمت اللہ تعالی کی تصویر بھی ہوتی ہے اور یہ شریعت کو زیادہ ترجی نہیں دیتے اہمیت نہیں دیتے یعنی شریعت الگ طریقہ تلگ بتاتے ہیں اور یہ کہ محبت میں سب جائز ہے یا سب کر سکتے ہیں بول کے کرتے ہیں نماز وغیرہ بھی نہیں پڑتے تو ان کا یہ سارے افعال جو ہیں وہ کیسے ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں شریعت کے دائرے میں اس ساتھ میں کہتے ہیں کہ میں آپ سے سوال اس لئے کرتا ہوں کیونکہ آپ بھی وارسی ہیں اور آپ میرے سوال کا جواب ضرور دیں گے احرام کے تعلق سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پیلا احرام جو باندھا جاتا ہے اکثر وارث پاک رحمت اللہ تعالی لے کے جو مردین ان کے باندھتے ہیں احرام پوچھ تو اس کے باندھنے میں تو شرعن کوئی حرض نہیں ہے احرام باندھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے یہ کلر بھی جائز شریعت کے اندر تو اس کا احرام پہنا جا سکتا ہے اور تواف کے علاوہ بھی اگر کوئی احرام باندھے یعنی ایک چادر ہے اس کو جسم سے لپیٹ لیا جائے اس کا نام احرام ہے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہوتا مگر اس کے اندر دو چیزوں کے احتیاد بہت زیادہ ضروری ہے ایک یہ کہ آدمی احرام باندھتے وقت اپنا کندھا کھلا نہ رکھے جس طرح یعنی جو حج کے ٹائم پہ کاندھا کھول کے رکھتے ہیں جو تواف میں مستحب ہوتا ہے تو اس کو عام تواف کے غیر تواف میں اس کو ناب کھولا جائے یہ غلط ہے مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مشکات المصابی کے اندر اس کو فرمایا ہے کہ احرام جو وارسی حضرات پہنتے ہیں اگر وہ کاندھا نہ کھولیں تو اس میں کوئی حرص کی بات نہیں دوسرا یہ کہ سر وغیرہ بھی نہ کھلا رہے کہ سر عام حالت میں بھی نہیں کھلنا چاہیے اب یہی ہے کہ سر ڈھکا ہونا چاہیے بلکہ امامہ وغیرہ یہ سنت ہے یا ٹوپی اس میں اب ان کا جو تصور رہتا ہے احرام کے ساتھ کہ احرام باندھ کر سر نہیں ڈھک سکتے لہذا ہم ٹوپی نہیں لگا سکتے یہ تصور بلکل باطل شریعت کے خلاف اور ایسا خیال ناجائز اور اس کو ٹوپی کو اس وقت پہننا یہ سوچنا کہ گناہ ملے گا یہ فیل یعنی یہ سوچ ہی سے ان کو گناہ ملے گا اگر کوئی ایسی چیز جو آدم خود پر واجب کر لے شریعت میں اس کی اصل نہ ہو اور اس کو وہ واجب کے درجے پر لے جائے گا اگر میں ایسا کروں گا گناہ ملے گا جبکہ شریعت میں اس کو گناہ دیا ہی نہیں تو ایسی صورت میں اس کا خود کو گنہگار بتانا یا ایسے معاملے کو اسلام میں لازم کر دینا یہ بالکل جہالت کی بات ہے اس میں کسی طریقے کوئی دور آئے نہیں ہے تو یہ تصور کر کے سر پہ ٹوپی نہ لگانا یہ غلط ہے اور اگر کاندھے تو عموما میں نے دیکھا ہے کہ نہیں کھولے جاتے احرام مکمل ہی پہنتے ہیں کاندھے نہیں کھولتے ہیں مگر ایک ٹوپی کا مسئلہ جو ہے جب معلوم کیا جاتا ہے تو یہی بتاتے ہیں کہ احرام میں ٹوپی نہیں بانتے ہیں تو جہاں احرام میں سر نہیں ڈکھتے وہ حج کے وقت میں ہیں یعنی وہ فعل وہاں کے ہیں یہ اس کی مشابہت ہے محبت ہے کہ باندھ لیا مگر اس میں ٹوپی کا نہ پہننا اور اس کو لازم سمجھنا ضرور نہیں ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ٹوپی ہم پہنتے نہیں ہیں بس ہمارا دل نہیں ہے یا دوسرے کوئی معاملے لیکن اس کو لازم نہیں سمجھتے تو غلط تب بھی ہے کہ سنت کو چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار کیا جا رہا ہے مگر یہ کہ اس صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی ٹوپی نہ پہننے کو واجب قرار دے رہا ہے تو یہ گناہ گار ہے باقی جو یہ سمجھتا ہے کہ ٹوپی پہنی ہی نہیں جا سکتی پیلے حرام میں حج کے علاوہ تو وہ شخص ضرور گلتی پر ہے وہ شخص ضرور گناہ گار ہے تصویر کے تعلق سے بھی اپنے ارز کی کہ گھر گندہ تصویر رہتی ہے تو اگر گھر گندہ تصویر رہتی ہے اور وہ پردے میں بھی نہیں ہیں تو ایسی جگہ پر رحمت کے فرشتے نہیں ہیں آتے حدیث پاک بلکل سراحت کے ساتھ موجود ہیں اس میں بھی کوئی دورائے نہیں کہ وہ تصویر کا لٹکانا تازیمن ہے تو لہٰذا وہ جائز نہیں ہیں اور اگر وہ نماز پڑی جائے گی اس گھر میں اور یہ تصویر آگے پیچھے دائے بھائے ہوں تو پھر نماز کے مسئلے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں نماز مکروی تحریمی ہو جائے گی لہٰذا تصویر کو کو ایسی لگانی نہیں چاہیے ہٹانا چاہیے اور اگر کوئی ہٹانا نہیں چاہیتا تو کم سے کم اس پہ پردے کا ایسا انتظام کرے کہ حالت نماز میں وہ درست ہو حالت نماز میں کوئی اس میں تصویر کے ساتھ کراہت نہیں ہونی چاہیے پھر آپ نے کہا کہ بارسی لوگ اجرات جتنے ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑتے تو ہو سکتا ہے کہ اکثریت ان میں نماز نہیں پڑتی ہو جائے وہ اعرام پوشو کی ہو یا غیر اعرام پوشو کی ہو اور وہ حالت و سنیوں کے اندر بہت زیادہ کسرت سے ہے اب اس کے اندر خالی ان کو کہنے سے کوئی فائدہ نہیں یہ آپ کی بدرست ہے کہ وہ شریعت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں طریقت کو یعنی طریقت کیا ہے شریعت کیا ہے اس چیز کو اور یہ بھی خاص ان کے ساتھ جڑا بنی ہے یہ اکثر خان کا ہو کا مزلہ کچھ کا بن چکا ہے کہ بعض طریقت والوں نے یا یہ کہے صوفیزم کو بڑاوہ دینے کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں اختیار کر لیا انشاءاللہ میں اس کا بھی خلاصہ ارز کرتا ہوں نماز جو ہے وہ سب سے اہم ترین عبادت ہے یعنی اس تمام فرائض میں سب سے افضل اسلام کے بعد جو عبادت ہے وہ نماز ہی ہے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا تو اس کے لئے بہت سخت وعیدے ہیں صحابہ اکرام کے وقت میں تو ایسے شخص کو یعنی ان کے مسئلہ یہ تھا کہ جو شخص جان پوچھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے اور اس کی دلائل میں حدیث پاک بھی کسرت کے ساتھ ہے جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی سمجھو کہ اس کا گھر بار سب کچھ لٹ گیا یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ آدمی ایسا ویران ہو گیا اگر اس سے نماز کی نعمت چلی گئی تو نماز ایک عظیم شان فرج عبادت ہے تو اس کا نہ تو انکار کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کے اس کا یعنی تارک بنا جا سکتا تو اگر کوئی نہیں پڑھتا تو یہ اس کی خطہ ہے اس میں بھی کوئی طریقے کا سوال نہیں کہ نماز نہ پڑھنا صحیح غلط ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے نماز تو ہر ایک پہ لازم ہے بلکہ خود حاجی وارث پاک کا بھی نماز کے مطابق کال ہے کہ نماز یعنی ضروری پڑھنی چاہیے مجھے قول تو یاد نہیں آرہا کہ شاید وہ ہمارے مریدوں میں سے نہیں ہے ایسے کچھ معاملوں انہوں نے فرمایا ہے جو نماز ہی کو لے کر خاص ہے اور یہ کہ حاجی وارث پاک رحمت اللہ تعالی کے لئے جو منصوب کیا جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے یہ بلکل غلط ہے اللہ تعالی کا کوئی بھی ولی بغیر نماز اور بغیر اتباع شریعت کے ولی نہیں ہو سکتا دوسرا یہ کہ ولی کے لئے عالم ہونا بلکل شرط ہے اگر کوئی عالم نہیں ہے تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا اور ہر عالم ولی ہو یہ ضرور ہی نہیں لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوگا اگر وہ بقائدگی کے ساتھ ولی ہے اور اس کی ولایت مشہور ہے تو وہ عالم بھی ضرور ہوگا اب ایک چیز آپ نے ارز کری کہ شریعت اور طریقت کے ترضی نہ دینے والی شریعت کو شاید ترضی نہیں دیتے شریعت کو ترضی نہیں دیتے امپورٹینس نہیں دیتے کہ شریعت الگ چیز معرفت یہ الگ چیز دراصل یہ ان کی غلط فہمی ہے اور اس کو کم علمی اور جہالت کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا اس میں کوئی دورہ نہیں ہو سکتا بعض لوگوں کو یہ چیز بری لگ جائیں سننے والوں کو سننی حضرات کو مگر جو حق ہے وہ سچی ہی ہے شریعت اور طریعت کوئی الگ چیز نہیں ہے آلہ حضرت امام سنت فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ طریقت ایک دریہ ہے اور شریعت اس کی ایک بوند تو فرماتے ہیں کہ یہ تو نراجاہل ہے اور یہ کہیں سے سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا رہا ہے اس کے اصل میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ طریقت اور شریعت اس طرح سمجھ لیں کہ شریعت ایک پیڑ ہے اور طریقت اس کا ایک پھل ہے آپ مان لیجی ایک سیب ہے یہ ایک مثالی طور پہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش میں ہوں کہ شاید آپ کے ذہن میں آ جائے تو اب اگر کوئی سیب کھانے کا قائل ہے اس سے محبت کرتا ہے اس کا شوقین ہے تو وہ سیب کا وجود بینا پیڑ کے ثابت نہیں کر سکتا یعنی وہ ثابت ملے کہ وہ کہے پیڑ الگ چیز ہے ثابت الگ چیز ہے تو یہ اس کی جہالت ہی ہوگی کیونکہ پیڑ ہی سے ثابت ہے ثابت نہیں ہے لہذا اگر پیڑ پانی نہ دیا جائے اس کو خیال نہ رکھا جائے اس کے لیے آدمی محنت نہ کرے تو آخر یہ پھل یعنی جو حاصل نہیں ہو سکتا اب کیونکہ شریعت یعنی پیڑ پیر پانی دے کر پڑا کر پوری طرح درخ رکھا دیکھ پھل کرنے کے بعد جب پیڑ پہ پھل لگا سیب اب آدمی سیب حاصل کر بولتا پیڑ الگ چیز تو یہ اس کی کم علمی اور جہالت ہی قرار پائے پیڑ نہیں ہوگا تو پھل کہاں سے آجائے گا تو اس کے ہاتھ میں جو سیب آیا ہے جس کا شوکین ہے اور پسند کرتا ہے تو یہ یہ بات کہتا ہے پیڑ الگ چیز ہے سیب تو اس سے پوچھا جائے سیب کا وجود آیا کہاں سے اگر سیب کا پیڑ ہوتا ہی نہیں تو اس سیب ہاسل کہاں سے ہو جاتا لہذا شریعت وہ چیز ہے کہ طریقت ہو یا معرفت ہو دونوں شریعت کی محتاج ہیں شریعت محتاج نہیں ہے ان چیزوں کی یعنی شریعت کیا چیز ہے شریعت اللہ مین ہیں اصل ہے طریقت معرفت حقیقت یہ سب اس کی نکلی ہوئی شاخ ہیں کہ سب اس سے جدہ نہیں ہے اگر پیڑ کا وجود نہ ہو تو ٹہنی کا وجود نہیں ہوتا لہذا یہ طریقت کو شریعت سے بڑا دینا بھی غلط بات ہے اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت کو ہم شریعت کو نہیں مانتے مطلقا ماذ اللہ شریعت کا انکار کرتے ہیں تو ایسے جملے پر حکم کفر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا میں شریعت کی پیروی نہیں کرتا تو اپنی کم علمی سے وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے میری بات شریعت کا انکار کفر ہے یا نہیں اور جانے ان جانے میں آج جو لوگ طریقت والے بنتے ہیں اور شریعت کو انکار کر دیتے شریعت کا انکار مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کا انکار ہے قرآن مقدس کا انکار شریعت ایک لوہ ہی کا نام ہے مسلمان کے لئے قرآن مقدس کے علاوہ کون سی کتاب قانون ہے نبی اکرم کی پیروی اور ان کی ادعو کو ادا کرنا ان کے کہوے کو ماننا ان کے منع والے کاموں سے بچنے ہی کا نام تو شریعت ہے اگر کوئی یہ سب انگار شروع سے کر دے کہ میں مجھ پہ یہ چیز یعنی امان تو ہیں مجدد تو ہیں امام اس کو محبت کہا جاتا ہے لیکن بات ہی آجاتی ہے جو حق بول دے جی وہ ہم اس کو نہیں مانتے تو آلہ حضرت کو نہیں مانوگے تو حق بول دے اس کو نہیں مانوگے کس 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 کو نہیں مانوگے نماز کی پابندی شریعت کی مرتے دم تک ہے دوبارہ آپ جملے سننے آلہ حضرت امام اہل سنت کے جو لوگ یہ کہتے ہیں شریعت الگ چیز ہے طریقت الگ چیز آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت کی ضرورت ہر ایک مسلمان کو ایک ایک پل ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ لمحے پر اور مرتے دم تک ہے آگے فرماتے ہیں کہ طریقت والوں کو اور زیادہ شریعت کی ضرورت طریقت والوں کو اور زیادہ کہ راستہ جتنا باریک ہوگا حادی کی حاجت اتنی زیادہ ہوگی یعنی راستہ جتنا باریک ہوگا مدد کرنے والے کی حاجت اتنی زیادہ ہوگی آپ اس کو اس طرح لیتا رہے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے جب اس کا راستہ باریک ہو جائے گا بہت زیادہ پیسید گی تو اس کو اس کو دینی شخصیت جانتا ہے اگر وہ نواز نہیں پڑھتا گھومتا ہے ناشتا ہے گھناہ کام کرتا تو اس کی صحت دنیا میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑھ گا لیکن ایسی شخصیت جس کو لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہوں اس کا کوئی وجود مانتے ہوں جانتے ہوں تو شریعت کی متقی بننے کی پرہز گاری کی حاجت ان لوگوں کو زیادہ پڑھتی ہے آل حضرت فرماتے ہیں جو طریقت والا اس کو تو شریعت کی ضرورت بہت زیادہ کیونکہ اس کا ایک ایک فیل پہ لوگوں کی نظر ہوتی ہے اگر کوئی کسی کو رہنمہ سمجھتا ہے تو اس کے فیل کو دیکھتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں تو اس کو زیادہ ضرورت ہے کہ نماز کی کسر سے پابندی تو ویسے بھی کرنی چاہیے نوافل کی پابندی کرے پرہیز گاری بھی اختیار کرے اپنے میں تقوی اختیار کرے بزرگی اختیار کرے وہ ایسے افعال کرے کہ نماز چھوڑ کے بیٹھ جا اور وہ کہے جی میں طریقت والا ہوں تو ان کے پاس جانے والے یا ان کو طریقت والا ماننے والے خود جاہل ہیں کیا تو خود نماز نہیں پڑھتے وہ خود اپنا دامن بچانا چاہتے مگر یہ کہ اہل علم یا جس پہ اللہ تعالی نے توفیق دیا اس کو تھوڑی بھی سالی مکل ہوگی تو اس چیز کو سمجھ جائے گا کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ طریقہ توالا نہیں ہو سکتا یہاں تک تو بات ہوئی آپ کے سوال کے مطابق جو آپ نے پوچھا تھا اس کے مطابق مگر ایک چیز میں بہت ضرور یہ ارز کر دوں کہ جس طرح آپ نے وارثی نمازی نہیں احرام پوش باقائدگی کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں الحمدلللہ اور وارث پاک سے نسبت رکھنے والے جو وارثی حضرات وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہر سلسلے کا مطلب رواج ہے کہ ہر جگہ پہ اچھا بھی آدمی ہوتا ہے اب قادریوں کے اندر رزویوں کے اندر چشتیوں کے اندر اشرفیوں کے اندر بھی بے نمازی لوگ عوام الناس میں موجود ہوں گے اور ان کے اندر بھی عالم مولانا مفتی کاری وغیرہ سب موجود ہوں لہذا وارثی سلسلے کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ حافظ بھی ہیں امام بھی ہیں اور عوام میں تھوڑی غلط ہے اور یہ لوگوں میں غلط مسئلہ مشہور بھی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے جو غلط ہیں اس کو غلط کہا جائے گا اگر شراب پیے گا تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام ہی برا ہے اسلام نے تعلیم دی اس کا ذاتی فعل ہے تو اس طرح اگر کوئی شخص ہے غیر ایرام پوست نماز نہیں پڑھتا شریعت کا انکار کرتا ہے یا دوسرے سلسلے کے اندر بھی لوگ موجود ہیں چرس کی وجہ سے تمام کو ٹارگیٹ کرنا سلسلے کو ٹارگیٹ کرنا یہ برا سمجھ نہ یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے ہر سلسلے میں اچھے لوگ بقاعدہ موجود ہے نماز پریز گر متقیب وارث پک سلسلے میں موجود ہیں پتھر میں حسن آل پرن بار بنایا